رضوی رحمہ اللہ تعالی نے عقیدے کا مسئلہ بیان کیا دروک انداز میں بیان کیا کسی جگہ جا کے چھوٹ لگی انہوں نے ہمارے فنڈی کے شاہ صاحب سے کہا کہ ان سے ہماری سٹھیں گرا میں نے حضرت سے جا کے کہا کہ ہم سے سٹنگ کر لیں انہوں نے فرمایا کہ جو کسی میں نے کہا ہے اگر وہ ویسے ہی ہیں تو انہیں کیلئے کہا ہے اور اگر وہ ویسے نہیں ہیں تو انہوں کا فکر کیا ہے اس لیے وہ اللہ کا مومن مندہ معذور تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ کروڑوں مضبوط ٹانگوں پر کھڑے ہونے والے اور پر قربان ہو جائے کہ جو اللہ کے دین کے لیے میدان میں استقامت کے ساتھ جرت کے ساتھ جسارت کے ساتھ کڑا تھا اور پاسبان خطن حبوبت تھا میں کانفرنس میں گیا ہے اسلامواد میں میری اٹھ ہوتل میں تو یہ ایجیل کی بیگمارک جو بڑی عامت ہیں پاؤنڈ یورو ڈالر فرنگ امبار ہیں ان کے پاس تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بولنیوں کو ٹھیک دار نہیں مانتے کسی کو ٹھیک دار نہیں دینا جاتے قرآن کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے اسلام کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے تو آخر میں میری باری آئی تو میں نے انگلی بی بی یہ آپ کو کس نے بتا دی ہے ولد خبر دی ہے کہ ہم ٹھیک دار ہیں ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اسلام کے ٹھیک دار ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی چوکی دار ہیں اور چوکی دار کی لیوٹی یہ ہے کہ جب عمارت میں نقب لگایا جائے تو اس ہاتھ کو توڑ دے اس کی شعبت کو توڑ دے اور اسلام کی عمارت کی حفاظت کریں اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے اس مشن سے پیچھے نہیں کریں گے کچھ بھی حالات آگے اسی طرح سے دینی مدارس و جامعات کی حلیت فکر و عمل پر کوئی سوگا نہیں کریں گے کسی قیمت پر نہیں کریں گے ان کو مرضی کے بندے مل جائیں کہ استعمال کر کے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ہمارے آبا و اجداد کی دھائی سو سادہ امانت ہے انشاءاللہ تعالی جب تک ہی امانت ہمارے پاس ہے ان کی حریت فکر و عمل پر سودا نہیں کیا تو بتاؤ آپ میلان میں کھڑے ہوگے یہ ہمارے دین کی امانتیں ہیں یہ ہمارے دین کے مراکزیں ہیں آپ سوچتے ہیں ستاؤں مسلم ممالک ہیں ان کی بادشاہوں کا کوئی نام نہیں لیتا میڈینز کے حساب سے فوجے ہیں ان کا بھی کوئی نام نہیں لیتا اسلح کے امبار ہیں ان کا بھی نام نہیں لیتا نام لیتے ہیں تو ان ٹوڑے پوڑے مرسوب ہیں تو آپ کا سوائے میں آتی ہے کہ ان مدارس میں وہ کام ہو رہا ہے جو ان اسلحہ خانوں میں نہیں ہو رہا ان مدارس میں یہ پاکستان کے مدارس ہیں ہمیں جب مسجدیں بند کرنے کا تھا پکا کے عدر سے فتوہ آ گیا سعودیہ سے آ گیا شام سے آ گیا ہم نے کہا کہ وہ ریاست کی غلامی کے فتوے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آج کی تاریخ تک پاکستان میں مسند تدریس مسند افتاق اور خطبہ کیا ممبر یا آزاد ہے انشاءاللہ یہاں شریعت کے مطابق فتوے جاری ہوں گے اس لئے آپ نے دیکھا کہ حرمینِ قیمین سمیت دنیا کی ساری مسجدیں بند ہو گئی لیکن پاکستان کی مسجدیں بند نہیں ہیں اس دین کی آزادی کبھی آپ کو تحفظ کرنا پڑے گا اور جو صحیح العقیدہ اپنے آتافر کے طریق پر مشایخِ طریقت ہیں جترہ حضرت خواجہ محمد حسن باروی صاحب دامت برکاتہ ہوں ان کو بھی جہاد کے لئے فرنٹ لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے لیکن اگر وقت آیا تو آپ سب کو بیدار رہنا پڑے گا انشاءاللہ اکالا اس ملک میں دین آزاد ہے یہ آزاد رہے گا اس سے آزاد رہنا چاہیے یہاں دین آزاد ہے تو صورتِ مصطقہ آپ کو نظر آ رہی ہے ورنہ آدھر میں نظر آتی ہے بغداد میں آتی ہے انقرہ میں آتی ہے تو یہ صورتِ مصطقہ بھی تب محفوظ ہے جب دینی مراکز محفوظ ہیں اسی لئے جو وقت کا قانون بنایا گیا تاکہ ان سب مراکز کو مشغول آستانوں کے کنٹرول کیا جائے تو ہم نے کہا کہ اس کو واپس لے لو نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اکالا ان دینی مراکز کی حریت کے لیے پوری قوم میدان عمل میں آئے گی آوگے انشاءاللہ ہر قیمت پر آوگے انشاءاللہ یا یہاں سے اہد کر کے جانا کہ کوئی بھی وقت آ سکتا ہے اور اس کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے دین پہلے ہے ایمان پہلے ہے جانباد میں ہے مان پہلے 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 ہے میں ایک بار پھر یہ موضوع تو بڑا طویل ہے کیونکہ بہت تائم ہو جیا اور بہت ہمارے مائناس قطبہ موجود ہیں میں انہی کلمات پر اپنی گفتو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ مرکد رشت و ہدایت یہ مرکد شریعت و طریقت یہ دینی تعلیمات کے فروغ کا مرکز یا اللہ تیرے حبیب کریم کے صدقے میں تا قیامت شاد و آباد رہے اس سے اسی طرح فیض جاری رہے اور اسی طرح دین کے قلوں کی حفاظت پوری ایمانی جرت و استقامت اور عظیمت و قوت کے ساتھ بھوتی رہے جب تک یہ مراکز زندہ ہیں دین کی آزادی پر سودا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس اہد و فیمان پر ہمیں قائم رکھے وما علیہ اللہ براغ اللہ